قانونی بھرتیوں کے الزام میں نیب بابر غوری کے ریڈ نوٹس جاری کرے گا نیب حکام کا کہنا ہے کہ کراچی پورٹ ٹرس میں بارہ ساو سے زائد کو گریڈ سترہ کے مطابع عوضوں پر بھرتی کیا گیا تھا جانتے ہیں 24 نیس کے نمائندے سعاد بخاری سے سعاد بیٹ کی جو دیکھ پارے میں کیا معاملہ ہے یہ جی ماضی میں بھی اس حوالے سے بابر غوری کو تین بار ذرائقہ کہنا ہے کہ نوٹس جاری کیا جا چکے ہیں پورٹن شپنگ منسٹری میں جب یہ موجود تھے اس وقت تقریباً بارہ سا زائد افراد ہیں جنہیں گریڈ سترہ پر غیر کانونی طور پر بھرتی کیا گیا جس کے بعد نیب کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے اور پین بار نوٹسز بابر غوری کو جاری کیا جا چکے ہیں لیکن کسی کی سنوی کوئی جوابی جواب نہیں دیا گیا ان کی جانب سے لہٰذا آپ ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ بابر غوری کو ریڈ نوٹسز جاری کیا جائے گا جس کے بعد ممکنہ طور پر ان کی گریفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے اور پھر نیب باقاعدہ ریفرنس داہر کرے گی اور پھر مزید تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا اس سے قبل جنوری کی پچیس تارک کو تقریباً بابر غوری کو طلب کیا گیا تھا آخری بار لیکن اس پر بھی ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اب حکام نے فیصلہ کر لیا ہے شکریہ ساد بخاری اپ ڈیٹ کر رہے تھے